حدیث میں جب بھی کوئی بات بیان ہوتی ہے تو وہ اصولی طور پر بیان نہیں ہو رہی ہوتی کسی خاص سیچویشن میں اللہ کے پیغمبر کوئی اپلائیڈ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں خود عمال کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے کے کون سے عمال بائیس بنیں گے تو دسیو روایتیں ہیں ان میں ہر جگہ آپ نے مختلف عمال بیان کی کئی بتایا کھانا کھلاو اور سلام کرو جنت میں چلے جاؤ گے کئی بتایا نواز ہو جی زکاعت کا احتوام کرو جنت میں چلے جاؤ گے تو ہر جگہ جواب مخاطب کی ریایت سے دیا جاتا ہے میرے پاس ایک مخاطب آ رہا ہے جو مجھے پتا ہے کہ دین کی ان مطالبات پر تو کھڑا ہوا ہے لیکن یہاں کمدوری پائی جاتی ہے تو وہ چیزیں میں نمائع کر کے بتاؤں گا کہ یہ جنت میں جانے کا باعث بنے گی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کی رحمت اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر عمال کو کرنے کی توفیق ارزانی بھی اس کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی جو عمال میں کر رہا ہوتا ہوں اللہ کا یہ فضل ہوتا ہے مجھ پہ کہ میرے ہاں سے اگر ایک قدم اٹھتا ہے نیکی کا خود بیان کیا قرآن مجید میں تو یہ جو نیکی کرنے کے موقع مجھے مل جاتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے مل رہا ہوتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فطرت میں حق و باطل اور صحیح اور غلط اور معروف منکر کا شعور دینے کے باوجود اس نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا کہ دنیا میں آکے پیغمبر اس کی یاد دہانی کریں یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے اسی طریقے سے یہ جو آفاق اور انفس میں نشانیاں وہ مجھے دکھاتا ہے جس سے میں متنبع ہوتا ہوں یہ بھی اس کی رحمت کا ظہور ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قطب آلہ نفس الرحمہ اور بلائی یرز علی عباد الکفر میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور دوسرے فرمایا میں راضی نہیں ہوں کہ میرے بندے میرا انکار کریں تو وہ تو پکار رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو کھول کر کے آجاؤ میرے حسار میں لیکن ہم جانے پر آمادہ نہیں ہوتا تو ہمارے عمال کے پیچھے توفیق بھی خدا کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے تاہم عمل چونکہ میں نے کرنا ہے تو اراد اختیار کے شعور کے بعد یہ عمل وجود پذیر ہوتا ہے